کیا شان ہے ان کی یہ ہے علماء حادی ہے رہا نمائے ہیں علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ بیرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنے چینل کے ناظرین مدنے چینل کے پروریم شانِ علم و علامہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے آج کے موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سماح حبیبِ کبریہ مکی مدنِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا ہم سارے کے ساری رحمتِ الٰہی کے طلبگار ہیں تو رحمتِ الٰہی سے حصہ پانے کا زبردس ذریعہ درودِ پاک پڑھنا تو آئیے درودِ پاک پڑھتے چلے جائیں اور رحمتِ الٰہی سے حصہ پاتے چلے جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْمِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اپنے تجربات کر کے بندہ کافی سارا وقت بھی سرف کرتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مرضی کی نہیں ہوتی سمجھ داری کا تقاضی یہ ہے کہ تجربات کرنے والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور منزل کی طرف قدم بڑھایا جائے سبحان اللہ اور حقیقی معنی میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے اطاعت میں زندگی بسر کی فرما برداری میں زندگی بسر کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَنَا عَوْزِيمَا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا ہمارے پروگرام میں دعوت اسلامی کی پاک مشاورت کے نگران حاجی محمد شاہد اطاری حافظہ اللہ الباری تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کی زبانی ہم ان کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس انداز میں یہ زندگی گزار کر کامیاب ہوئے اور زندگی میں مختلف طرح کے مراحل سے گزرتے ہوئے رضا الہی کی طرف بڑھتے چلے گئے آئیے نگران پاکستان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس پہلے سیگمنٹ ایک عالم ایک عظیم شخصیت اس میں کس عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا جائے گا ان کی زندگی کے تجربات کیا رہے اور زندگی انہوں نے کس انداز میں گزاری اور کیسے رضا مولا کی طرف بڑھتے چلے گئے نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی عظیم شخصیت کا ذکر سننے کے سعادت تو آتے ہیں حضرت سینہ امام مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے آپ کا نام مبارک مجاہد اور والد کا نام جبر ہے اور کنیت ابو حجاج آپ کی ولادت ہوئی دور فاروقی میں اور آپ مکہ مکرمہ کے تابعین میں آپ کا شمار ہے اور آپ کی سعادت مندی سبحان اللہ آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا مرشان اللہ وہ آپ کے استاد بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ بھی آپ کے اسادزہ میں سے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے اسادزہ میں سے ہیں آپ کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے نام ہیں علمی مقام آپ کا اللہ اکبر شیخ القرآن تفسیر کے بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے امام اور کیا شان ہے آپ کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ جو کہ حبر الامہ ہیں اور مفسر قرآن اس عمت کے بہت بڑے عالم ہیں اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو دعاوں سے نوازا اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے یہ چچا زاد ہیں تین مرتبہ انہوں نے مکمل قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنایا رضی اللہ عنہمہ کس شان کے ساتھ کس انداز سے ہر آیت پر رکھ کر پوچھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا حکم کیا ہے اور پڑھنا بھی ان سے ہم سیکھیں کہ پڑھنا کس طرح ہوتا ہے آیت کے مطالب و مفاہیم اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جی ہر آیت پر آپ کے احصاف مبارک علم کے سمندر سبحان اللہ صبر و حلم کے پیکر قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل جاننے والے مختلف اقوال کی معرفت رکھنے والے اور لوگوں کو واضح نصیت کرنے والے مبلغ بیان کرتے تھے سبحان اللہ آپ کی عبادت کا عالم کیا تھا حافظ قرآن بہت سارے ہوتے ہیں مگر قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رجب میں شعبان میں تیاری کرتے ہیں مسلح کی اور عید پر پھر فارغ ہوتے ہیں پھر اگلے ساتھ یا پھر کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر پڑھ لیتے ہیں جو ناظرہ پڑھے ہیں وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں پڑھنے والے وہ تو خیر رمضان کا انظار کرتے ہوں گے یا فوتگی کوئی ہوگی تو پڑھیں گے حافظ بھی روزانہ نہیں پڑھتے مگر آپ کی کیا شان تھی روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں ڈیلی ڈیلی کا معمول ہے اور قرآن پاک ختم کرنے پر آپ دعا کا بھی احتمام کرتے تھے تو دعاوں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب ختم قرآن کیا جاتا ہے اور آپ کا خوف خدا دیکھیں علم کیسا اور خوف خدا کیسا ہے علماء کی یہ شانیں وہ خوف خدا والے ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ علم ہوتا اتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے کیونکہ علم کا نتیجہ خوف ہے حضرت سینا امام عمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی آپ کو دیکھا امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خوف خدا کی وجہ سے غمگین دیکھا آپ کے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ دنیا میں یوں رہو کویا کہ تم مسافر ہو اللہ اکبر اب مسافر جو ہے وہ رستے میں تو دل نہیں لگاتا اس کو تو منزل کی طرف توجہ ہوتی تو حدیث شریف ہے جس کو آگے انہوں نے ذکر کیا ہوگا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیلن دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا پھر رہ چلتا اللہ اکبر تو آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والے نہیں دنیا کی لذات سے کنارہ کش اور آخرت کی تیاری کرنے والے تھے آپ کے انمول باتیں آپ کے ارشادات آپ کے اقوال مبارک فرماتے ہیں صبر صدمے کی ابتداء میں ہوتا ہے بعد میں جو صبر آئی جاتا ہے تو آپ کا ارشاد کتنا زبردست کتنا پیار ہے کہ صبر صدمے کی ابتداء میں ہوتا ہے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو جہنم دوزخ اس سے دور ہونا شروع ہو جائے گا فرشتہ پوچھے کہے جہنم تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا جہنم کہے گا یہ شخص دنیا میں مجھ سے پناہ مانگا کرتا تھا اللہ پاک ارشاد فرمائے گئے فرشتو اسے چھوڑ دو تو اللہ کرے کہ ہماری عادت بنے کہ ہم اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتے رہا کریں اور جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہا کریں اللہمینی اسعلوک الجنہ فجر کے بعد مغرب کے بعد تین تین بار اس کو دورا لیں اللہمینی استجیروک من النار یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہمیں پناہ عطا کی جائے گی اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سات مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ تیرا فلان بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ عطا فرمائے جو بندہ سات مرتبہ سیونٹ ٹائم جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی اے اللہ پاک تیرے فلان بندے نے میرا سوال کیا ہے لہذا اسے جنت میں داخل فرما اس طرح سات بار کا بھی ہے ایک روایت میں تین بار کا بھی ہے حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی مفسر قرآن بہت بڑے عالم بہت بڑے خوف خدا والے بہت نیک اور آخرت کی تیاری کرنے والے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ارد پہاڑ کے برابر بھی مال اللہ کی اتعاد کرتے ہوئے خرچ کرے تب بھی وہ فضول خرچی والا اسراف کرنے والا شمار نہیں ہوگا کتنو ہی خرچ کر دے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں افضل عبادت سنت کی پیروی کرنا ہے یا اللہ ہمیں اتباع سنت کا جذبہ تھا فرمائے حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی نے ایک سو تین سنے ہجری کو دنیا سے پردہ فرمائے کس شان کے ساتھ سجدے کی حالت میں سجدے کرتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں آخرت کو یاد کرتے ہیں ان کی موت بھی کیسی ہوتی قابل رشک موت اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ نے تیراسی سال ایٹی تھری ائرز کی زندگی پائی اللہ پاک ان پر رحمت اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں قاری قرآن بنا دے حافظ قرآن بنا دے عالم قرآن بنا دے عامل قرآن بنا دے آمین اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا استاذ صاحب ان میں کافی وہ ایک وصف ہم نے دیکھا روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر دی اس طرح اور حقابل ان کا بھی آتا ہے قسرت تلاوت کا اب ہمیں یہ ذوک شوک نصیب نہیں ہوتا ایک عارضی طور پر ذہن بنتا ہے جھوکہ سے جیسے گیا اس وقت ذرا ذہن بنا اس کے پھر غافل ہو جاتے ہیں کیا کیا ہے کچھ علماءات کے لیے بعض اوقات ذہن بنتا ہے اور تلاوت شروع کی دو چار دن مدر بھی جاتے ہیں ایسے پھر اچھا اب آسانی ہو گئی ہے مثلا موبائل ہے میرے پاس اب موبائل کے اندر قرآن پاک ہے جم میں رکھا ہوا ہے تفسیر بھی رکھی ہوئی پڑا نہیں جاتا اس میں وہ ازمائش والے صورت یہ بنتی ہے نا کہ قرآن پاک تو ہے موبائل میں لیکن اس کے علاوہ دیگر رستے بھی بہت سارے ہیں اب بندے کو چاہیے نا کہ ایک طرف سرات مستقیم ہے ایک طرف سرات جحیم ہے جہنم کا رستہ اور جنت کا رستہ آقل بھی دیئے نا انسان کو تو اب اس طرف بڑھنا ہے یا اس طرف بڑھنا ہے یہ تو اس کو خود گوھر کرنا چاہیے درست تو ہم مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہیں نا کہ یہ کام کروں تو میرا مستقبل کیا ہوگا تو یہاں بھی گوھر کرنا چاہیے کہ یہ کام کروں تو مستقبل کیا ہوگا تو ایسا کام کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جانے والا اور اس میں اگر فضائلِ تلاوتِ قرآن توجہ میں رہیں صرف ایک حدیث کی طرف اگر توجہ کریں نا یہ کتاب اللہ کا ایک حرف کسی نے اگر تلاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ جلالہ اسے دس نے کیا آتا فرماتا ہے اور میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف جدہ حرف ہے لام جدہ حرف ہے میم جدہ حرف کہ اگر کسی نے علف لام میم پڑا تو اسے تیس نے کیا ملی اگر ہم تصور کریں کہ جو روزانہ ایک پڑا پڑتا ہو میں نے یوں بھی اس کا پڑا کہ علف اس کے اندر بھی تین حروف ہیں علف لام اور فے اردو میں عربی ترقی میں فا اور میم اس میں بھی تین حروف ہیں میم یا میم علف لام ہاں لام میں بھی تین ہے لام علف میم تو یہ تین حرف تیس نے کیا نہیں یہ نوے نیکیاں ہیں اللہ تعالی وہ ساتھ والا علم والا جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے اللہ چاہے اس میں جو جتنی محبت کے ساتھ تلاوت کرے گا اسی قدر عجل و ثواب سے حصہ پائے گا بے شک اور یہاں ایک حدیث شریف یہ اگر توجہ میں رہے خاص طور پر اپنے طلبہ اکرام کی خدمت میں اور بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ارز کروں گا کہ تلاوت قرآن کا احتمام کرنے کہ جو فوائد اور سمرات میسر آتے ہیں اس میں اس حدیث میں جو کلمات ذکر کیے گئے وہ بھی اگر توجہ میں رہے الماہر بالقرآن مع السفرت القرآن الباررہ جو ماہر حفظ قرآن ہے یا ماہر کاری قرآن ہے تلاوت قرآن کرنے والا وہ ناظرہ پڑھے یا زبانی پڑھے یا جس انداز میں بھی پڑھے اللہ تعالی جل جلالہوں کے نورانی فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے اس کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں سبحان اللہ اور ماہر قرآن پڑھنے والا کون ہے اس کے بارے میں علامہ علیکاری رحمت اللہ علی نے ذکر کیا لاشیک علی یعنی جب یہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنا اس کو مشکت میں نہ ڈالے یہ پڑھنا شروع کرے تو پڑھتا چلا جائے جس آپ نے ذکر کیا روزانہ ختم قرآن کا یا کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن کا تو جو کسرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہے تو اسے کو پڑھنے میں دکت اور دشواری نہیں ہوتی دیکھیں ویسے بھی پہلے مشکلیں پھر آسانی جس کو اب دکت ہو رہی ہے نا یہ پڑھتا رہے گا اس کی دکت ختم ہو جائے گا اللہ پاکہ آسانی عطا فرما دے گا بہت سارے کموں میں ہم اگلا ایک حدف لے کر چلتے ہیں کہ یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے قرآن اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ تلفظ بھی دروست ہوں اور پڑھوں تو پڑھتا چلا جاؤں کسی بھی جگہ پر پڑھنے میں کوئی دشواری اور آزمائش نہ ہو دیکھیں اللہ پاک پھر اوقات میں برکت عطا فرماتا ہے اگر اس کو اقل کے ترازوں پر تو لیں روز قرآن پاک ختم کرتے تو اقل تسلیم نہیں کرتی تو یہ اللہ پاک ایسے اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے وہ تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر لیتے ہیں اچھا یہ استاذ صاحب ارشاد فرمائے کہ ہمارے جامت المدینہ کے طلبائی کرام اس میں کچھ قرآت قرآن وغیرہ کی صورتیں ہیں اس کی ترقیب ہے سلیبس کا حصہ ہے جو الحمدللہ قرآن پاک باقاعدہ سے درست نامی کرنے والے طلبائی کرام قائدہ پڑھائی جاتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھانے کی صورت بھی ہوتی ہے مدنی قائدہ پڑھانے کی کیا فضیلتیں کیوں پڑھائی جاتا ہے مدنی قائدہ تو یہ آپ یوں سمجھ رہے کہ کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے کس کمرے میں درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے اس کے ذریعے مخارج کے درستی کا سلسلہ ہوگا تلفظ درست انداز میں ادا ہونے کی صورت ہوگی اور کس حرف کا مخرج کیا ہے یعنی کس حرف کو کس انداز میں پڑھا جائے گا اور کس انداز میں ادا کیا جائے گا تو وہ سارے کا سارا اس میں پڑھایا جاتا ہے تجوید وغیرہ کی ترقیب بھی ہے ہمارے ہاں جامعہت المدینہ میں تجوید کی مختلف صورتیں ابھی تو مجلس جامعہت المدینہ کا یہ ذہن ہے کہ ہم باقاعدہ سے دو سالہ تجوید کی کلاسز کا آغاز بھی کریں اور اللہ تعالیٰ جلل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جلدی اس کے آغاز کی صورت بھی ہو جائے گی اچھا انفرادی طور پر سیکھنے کو کس نے روکا ہے بلکہ ترقیبات موجود ہیں اور بہت سارے طلبہ انفرادی طور پر ترقیب بھی کری رہے ہوتے ہیں الترقیب والترہیم کی حدیث مبارکہ ہے ایک صحابی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کی نیت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا دیکھا تو اب نے ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم ابھی ماہ سرور ماہ نور ربی الاول شریف گزرانا تو عاشقان رسول کی زبان پر تھا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یہ صدایں ہماری زبان پر تھیں جس آقا کی آمد پر مرحبا کا نعرہ ہم بلند کرتے ہیں وہ آقا طالب علم کی آمد پر مرحبا کی صدا بلند فرما رہے ہیں مرحبا بطالب العلم اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ طالب علم جب طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالی جل جلال ہوں کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے اس کے سر پر سایا کر لیتے ہیں تو یہ اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو جو قرآن پڑھنے کی طرف آئے گا وہ طالب علم دین ہی ہوگا تو پہلے یہ کہا جاتا تھا میری سیکھنے کی عمر نہیں رہی تو اب تو دعوت اسلامی نے جو انداز ہمارے سامنے رکھا ہے تو آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ سیکھنے کا ذہن بنائیں دعوت اسلامی سکھائے گی کہی ایک مواقع آج جس شعبے کا تعریف آپ سنیں گے تو وہ بھی ایسا ہی شعبہ ہے کہ آپ کو کسی جگہ جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے کسی بھی انداز میں علم دین سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب وہ شعبے کے تعریف کا موقع آئے گا تو اس وقت ہم اس طرف بڑھیں گے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا آئیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا مرحلہ ہے جامعہت المدینہ کے نمائع تربائے کرام ہمارے جامعہت المدینہ کے طالب علم ہیں درجہ سالسہ کے آصف اسلم اتاری ماشاءاللہ یہ درجہ سالسہ میں ہیں اور فیضان امام غزالی فیصلہ باد کی یہ طالب علم ہیں ایک سال سے نماز تحجد کا احتمام جاری ہے اور نماز فجر کے لیے عاشقان رسول کو جگانے کا سلسلہ بھی یہ کرتے ہیں نماز فجر کے لیے جگانے کا انداز دعوت اسلامی کا کئی عاشقان رسول جانتے ہوں گے کہ گلی گلی میں نماز کی صدا بلند کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں تصویب کہا جاتا ہے اکابرین میں بھی یہ انداز تھا گلی گلی صدا بھی لگائی جاتی ہے دعا بھی دی جاتی ہے حج کی دعا دینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور فجر کے لیے جگانے کی صورت ہوتی ہے ہمارے اس طارب علم کی زیارت بھی کیجئے اور ان کے علاوہ یہ صرف ایک نہیں ہے ان کے علاوہ کئی ایک اس طرح کے ہیں جو الحمدللہ کئی ایک دنی کاموں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہماری جو شعبہ اصلاح اعمال ہیں اس کے تحت تحجد کی نماز کا احتمام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں لاہور سے کارکردگی ملی کہ کئی بیسیوں پچاسیوں مقامات پر تحجد کی نماز کا احتمام کیا جاتا ہے طلبہ اکرام میں بھی ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ اس کا احتمام کرتے ہیں اور تحجد پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ تحجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے ماشاءاللہ کئی ایک طلبہ اکرام جس طرح میں نے اعز کیا کہ اس طرح کے کئی دنی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کی مطالعہ کی کارکردگی ہے بارہ دنی کاموں کی کارکردگی ہے یا کوئی بھی اور ایسی نمائع کارکردگی ہے تو آپ یہ سکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ اپنی کارکردگی پیش کیجئے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شانِ علم و علماء پروگرام میں آپ کی کارکردگی یہاں شیئر کی جائے گی اللہ تعالیٰ ایسے طلبہ اکرام کی تعداد میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دیں ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا مرحلہ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات اے دعوت اسلامی تیری دھوم چیئے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے تعارف کے لیے ایک دفعہ پھر نگرانے پاکستان کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کس شعبے کا تعارف ہمارے سامنے ذکر کیا جائے گا دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو بعض کو بعض میں زم کیا گیا ہے مرج کیا گیا ہے اور اب یوں اسی شعبہ جات ہوئے اس میں ایک شعبہ بہر نمائیہ اور دنیا بھر میں کام کر رہا ہے اس شعبے کے ذریعے علم دین کی روشنیاں پھیل رہی ہیں جہالت کے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی انیس ربیل اول چودہ سو تینتیس سنہ ہجری دو ہزار بارہ سنہ اسوی میں بچوں کے لیے اور شوال چودہ سو چونتیس سنہ ہجری میں بچیوں کے لیے اس کا قیام عمل ملا گیا انٹرنیٹ کے ذریعے ملک کو بیرون ملک اسلام بھائیوں کو اسلام بہنوں کو بچوں کو بچیوں کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر امیرہ سنت کی تربیت سے اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں اور بچیوں کے لیے بھی اسلامی بہن امیرہ سنت یہ تربیت فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بچی کو بھی اسلامی بہنیں پڑھائیں گا اسلامی بہنیں پڑھائیں گے تو بچیوں کے لیے مدرسہ باجی ہیں اور اس میں ما شاء اللہ ناظرہ قرآن پاک حفظ قرآن کی ترکیب اور پھر اخلاقی تربیت دینی تربیت پھر معلم کورس کروایا جاتا ہے تجوید پڑھانے کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے اگر کوئی اپنی منزل دہرانا چاہتا ہے یعنی قرآن پاک وہ پہلے اس کو حفظ تھا بھول گیا تو اس کو بھی یہ منزل کے دھرائی کروای جاتی ہے اور وقت اپنی سہولت کے مطابق الحمدللہ نومبر ٹونٹی ٹونٹی دوہزار بیس کی کارکردگی کے مطابق ملک و بیرنوی ملک فیضان آن لائن اکیڈمی کی تھرٹین نائن انتالیس برانچیز بن چکی ہیں اور ایک آزار آٹھ سو چورانوے ون تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈریڈ نائنٹی فور کلاسز میں ایک سو چوون ون ہنڈریڈ ففٹی فور شفٹوں میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہو ساری ہے اور اللہ کی رحمت سے کیونکہ یہ برانچز کا آپ نے ذکر کیا اور ان میں خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھا سکتی ہیں جب وہ یہ نہ برانچز میں آئیں گی نہ کلاسز برا جو آپ نے وہ شفٹیں ذکر کی ہیں اس میں آئیں گی ان کا الگ سلسلہ ہوگا اور انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھا رہی ہے الحمدللہ تقریباً چھے سو ستاسی بچوں اور بچیوں نے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے آن لائن مدنی قائدہ اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا الحمدللہ تقریباً ایک سو پچپن نے مختلف آن لائن کورسز کرنے کی سعادت حاصل کیے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا مکمل ایک نظام بنا ہوا ہے دو ہزار دو سو باسٹ ٹو تھاوزنڈ ٹو ہنڈڈ سکسٹی ٹو اسٹاف بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ منظم انداز سے آن لائن تعلیم قرآن کو عام کر رہا ہے اور دیگر اسلامی کورسز بھی ہوتے ہیں الحمدللہ اس شعبے کے اسلام بھائی کاری صاحبان وغیرہ دعو اسلامی کے دینی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں ابھی ایک بڑی پیاری خبر بھی ملی ایک بہار بھی پتا چلی کچھ عرصہ پہلے کہ انڈیا کی ایک عورت جس کی عمر پچھتر سال تھی سیونٹی فائیوئرز اس نے الحمدللہ دعو اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے آن لائن ناظرہ قرآن پر ختم کیا پچھتر سال کے عمر میں دیکھیں حسد بھائی دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں کہیں ان کی پاپولیشن تناسب کے لحاظ سے زیادہ ہے کہیں کم بھی ہے اور کہیں ایسا بھی ہے کہ پورے ٹاؤن کے اندر ایک مسلمان کا گھر ہے مسجد مدرسہ تو کچھ بھی نہیں تو ایسے لوگوں کا دینی تحفظ اس شعبے کے ذریعے دعو اسلامی کر رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کو ہمارے قاری صاحب ہمارے علامہ جو ہیں ان کو آن لائن ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو اسلامی بہنیں سب کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ بعض ممالک کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبر بھی کوئی سفر کے سلسلے جو ہوئے گھر سے تقریباً چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ہے اب یومیاں تو بچوں کو وہاں بھیجنے سے رہے اور وہاں سے امام صاحب آ کر میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیں تو ایسی صورت بھی دشوار ہوتی ہے تو وہ اتوار کے اتوار بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اس میں کبھی سبق پچھلے ہفتے جو پڑھا ہے وہ اس ہفتے یاد بھی رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بھی ہے آزمائش والی صورت چلیں یاد بھی رہا تو مہینے میں چار اتوار آئیں گے پورا پورا وقت بھی اگر پڑھا تو مہینے میں چار اتوار دو گھنٹے اس نے پڑھا کفائط نہیں کرتا تو کب قاعدہ مکمل ہوگا کب ناظرہ مکمل کرے گا ایسی تو اس کے لیے کہیں آنے جانے کے حاجت نہیں ہے اپنے بیٹروم میں بیٹھ کے پڑھ لے پھئے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لے اپنے آفیس میں پڑھ لے اچھا وقت جو ہے نا آپ کی پسند کا فجر کے بعد زہر کے بعد صبح شام رات کو رات دو بجے تین بجے چار بجے جتنے بجے آپ فارغیں آپ اس میں ایڈمیشن لیں جنہیں بات وہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری پڑھنے کی عمر نہیں رہی عمر نہیں ہے موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اس سے فائدہ اٹھا کر ما شاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ لیکچرار درس انظامی کر رہا ہے بڑے بڑے جو پڑے لکھے دنیاوی لحاظ سے کہلاتے ہیں وہ کورسز کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ما شاء اللہ تیس سے زائد مختلف کورسز ہیں اللہ چاہے گا تو آپ لسٹ دیکھ رہے ہوں گے تیس کورسز کی سکرین پر یہ کورسز ہیں تو آپ کو سلیکٹ کر لیں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی چوائی سے ما شاء اللہ کتنے پیارے پیارے کورسز ہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں آپ حفظ کر سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے درس انظامی کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ جس طرح یہ کورسز کی لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا کورس کر لیجئے آپ کا شادی کا ارادہ ہے تو نکاح کورس پہلے کر لیں ماشاء اللہ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو عمرے کا کورس کر لیں حاج پہ جانا چاہتے ہیں حاج کا پہلے کورس کر لیں جب زکاة کی ادائیگی کی صورت ہوتی ہے نا عام طور پر ماہِ رجب میں زکاة ادا کی جاتی ہے جبکہ رجب کا مہینہ زکاة کے لیے شرعان مخصوص نہیں ہے چلیں آپ ماہِ رجب میں زکاة کا حساب کتاب کرتے ہیں تو ابھی رجب کچھ وقت کے بعد آئی رہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ابھی سے ہی فیضان زکاة کورس یہ کر لیجئے تاکہ زکاة کی ادائیگی تو درست انداز میں ہو دیکھیں استاد صاحب بہت اچھی ماشاء اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں مگر طہارت کورس روزہ نہ کئی بار ہا جاتا ہے پاکی حاصل نہیں ہوگی تو بکیہ معاملہ کیا ہوگا طہارت کورس ہے تجہیز و تکفین کورس کیسا کورس ہے کہ آپ دیکھیں کسی وقت بھی گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فیملی میں کچھ ہو سکتا ہے کیا کریں گے ماں فوت ہو گئی اب کیا کریں باپ فوت ہو گیا بچہ فوت ہو گیا کوئی بھی فوت ہو سکتا ہے کسی وقت بھی تو ہم کیا کریں یہ تجہیز و تکفین کورس بھی یہ دونوں طرف ہونا چاہیے گھر کے مردوں کو بھی کورس کرنا چاہیے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی اور خواتین کو بھی کورس کرنا چاہیے تاکہ جس کا بھی ہو سلسلہ وہ خاتون فوت ہوتی ہیں تو گھر کی خواتین غسل دیں اس موقع پر انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے جن آپ کو غسل دینے کے لیے آئے جو غسل دینے کے لیے آئے گا ایک تو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں تو باقاعدہ سے سکھایا جاتا ہے وگرنہ اس کے علاوہ عام طور پر کئی جگہوں پر ایسی صورت ہوتی ہے کہ غسل دینے والا جو ہے وہ باقاعدہ کو سیکھا ہوا نہیں ہوتا کہیں کہیں تو اس کی صورت ہوتی ہوگی بعض مقامات پر مساجد کے آئیمہ اکرام غسل دیتے ہیں تو وہ تو سیکھ کر دیتے ہوں گے لیکن وہ صرف غسل دینے والا ہے اور وہ بھی بعض اوقات کچھ حجرت ویرہ کی صورت ہوتی ہے وہ پتہ نہیں اپنا حساب سیدھا کر رہا ہوگا اور ادھر کا کیا کر رہا ہوگا میں غسل غسل کے تقاضوں کے مطابق دیا ہاں اچھے بھی لوگ ہیں اور دونوں طرح کی کیفیتیں ہوتے ہیں خیلی اس کے اندر میں کسی شخصیت کے ہاں حاضر ہوا تھا وہ ان کے بھائی ایڈوکیٹ تھے تو میں نے یہ آن لائن کورسز کا تعرف کرانے شروع کیا جب تصوف کورس پر میں پہنچا تو وہاں ہوں کہنے کے مجھے اس کا بتائیے اور ان کو یہ کورس بڑا پسند آیا ماشاءاللہ تو آپ اپنی پسند کا کورس سارے پسند دینا ہیں جو آپ کو پہلے سونج میں آتا ہے وہ پہلے کر لیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور اس شعبے کی برکت سے الحمدللہ کتنوں نے قرآن پاک ختم کیا کتنے ماباپ کے فرما بردار بنے گناہوں کے دلدل سے نکلے نمازی بنے اور قاری قرآن بنے عاشق رسول بنے فلم درامے دیکھنے سے بچے عقائد کی عامال کی اسلامی الحمدللہ ہوئی اللہ رسول کا قرآن الحمدللہ تو اس شعبے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے مزید بہت ساری تفاصیل ہیں جو یہاں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جا سکتی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو سرچ کیجئے اس کو اس کی مزید معلومات حاصل کیجئے اور تمام عاشقان رسول کو دعوت پیش کروں گا کہ ترتیب کے ساتھ کورسز کا سلسلہ شروع کر دیجئے ایک پورا ہو دوسرے میں داخلہ لے لیں وہ پورا ہو تیسرے میں داخلہ لے لیں یہ جتنی لسٹ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے یہ سارے کے سارے کورسز کر دیجئے ماشاءاللہ اور اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو جب آپ یہ کر کے فارغ ہوں گے اس وقت مزید لائن لگ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکتیں اور ترقیہ نصیب فرمائے آئیے ایک سوال شاملے سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں شہزاد اتاری کوئٹہ بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں نگرین پاکستان کی خدمت میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فیضان اہم علماء اس میں جامیت المدینہ کے اساتذہ طلبائی کرام مستفیض بہت حد تک ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دینی مدارش اس سے اختتاب فیض کر رہے ہیں وقتاں فوقتاں مدارش آل سنت سے اور یہ بالخصوص اس حوالے سے معلومات ملتی رہتی ہے کہ نگرین پاکستان کی یہ سلسلہ ہم اپنے طلبائی کے نام کو اس کے کچھ کلپس وغیرہ دکھاتے ہیں نگرین پاکستان کی خدمت میں عرض ہے کہ دوران طالب علمی مختلف قسم کے آزمائشیں آتی ہیں ہم ان آزمائشوں سے کس طرح ہم ان آزمائشوں پر ثابت قدمی اختیار کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں راہ علم میں تکلیفیں تو آتی ہیں اقابرین کے حالات زندگی پڑھیں فاقے طویل سفر ہمارے غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کتنی تکلیفیں اٹھائیں فاقے اور طویل فاقے اور سفر پچیس سال تو عراق کے جنگلوں میں آپ نے گزارے اور جنگلیں آندھی توفان باری سردی گرمی سارے سلسلیں تو ان اقابرین کو ہم اپنے ان کے معاملات کو پیش نظر رکھیں گے اور دیکھیں جو سب سے پہلا جو جامعہ اور مدرسہ ہے اصحابِ صفحہ والا اس پر غور کریں ان کے فاقے ان کی آزمائشیں سطر ڈھاپنے کے لیے کپڑوں تک کی آزمائش اور اس مدرسے کو چلانے والے کون ہیں سیدے کائنات معلمِ کائنات اس کے معلم ہیں سبحان اللہ تو خیر تکلیفیں آتی ہیں اور بندہ اس پر ڈھٹا رہے مقابلہ کرے تو پھر راحتوں کے دن شروع ہو جاتے ہیں پہلے تکلیف آتی ہے پھر راحت آتی ہے امیریہ اللہ سنت کا بڑا پیارا شعر ہے تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگا تو راہِ علم میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی معافی اور درجات کی ترقی کا سبب بنیں گے جب یہ ذہن بنائیں گے تو صبر کرنا آسان ہو جائیں گے امیریہ اللہ سنت کا ایک مبارک شعر ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ارض کروں گا ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں آتا مگر ضرور ہے پڑھنا ضرور ہے امیریہ اللہ سنت جانا ضرور ہے لکھا ہے پڑھنا ضرور ہے پڑھنا ضرور ہے مزید اس میں میٹ کر دیتا ہوں پڑھانا ضرور ہے پڑھانے والوں کو بھی تکلیف آتی ہے ان کو بھی آزمائش آتی ہیں کہ اتنی سی سیلری تو اتنی اللہ پاک برکت دیتا ہے دنیا آخر سوان جاتا ہے صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں راہ دین میں تکلیف اس راہ محبت میں اس طرح کی سلسلے تو ہوتی رہتے ہیں لیکن اگر حدف اور منزل کی طرف توجہ رہے تو وہ رستے کی ساری مشکتیں بھول جاتے ہیں یہ آٹھ سے لے کر چار بجے تک مزدور کتنی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے آسان نہیں ہے لیکن جو چار بجے آٹھ سو یا ہزار روکے ملے گا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اس طرح امام غزالی رحمت اللہ نے مثال دی تجھے شہد چاہیے تو مکھیوں کا ڈنگ بھی برداشت کرنا پڑے گا اللہ پاک نصیب فرمائے علم دین اور اس کی برکتیں آمین ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہمارے اس پروریم کا آخری مرحلہ تو عاشق ہے امیر اہل سنت کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیرو مرشد امیر اہل سنت کی آج ایک حسین یاد جو ان کے ساتھ وابستہ ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محبتیں نصیب فرمائے میرے تو صبر میں روڑی سٹیشن ہے اس وقت روڑی روڑی سٹیشن روڑی جنکشن ہے نا پاکستان کے ریلویٹ ٹیک میں وہ آتا ہے اور بہت مشہور ہے اور امیر اہل سنت کرم فرما ہے تشریف فرما ہے میں حاضر ہوں انیس سو اٹھاسی کی بات ہمارے بڑے بھائی جان حج یاسر اتاری انہوں نے مجھے ٹرین میں سوار کر دیا تھا امیر اہل سنت کا قافلہ تھا ٹرین کے ذریعے سے پنجاب اور کے پی کے وغیرہ میں امیر اہل سنت کے بیانات تھے تو سکھر جب ہم پہنچے روڑی سٹیشن پر رات کا وقت تھا ٹرین رکی وہاں پر تو چائے پی جا رہی تھی تو غالباً وہ پلاسٹیک کا کپ تھا تو امیر اہل سنت نے توجہ دلائی اس میں آپ چائے دے رہے ہیں یا پھر وہ صاف نہیں تھا اس طرح کی کوئی صورت تھی تو امیر اہل سنت توجہ دلائی کہ یہ پلاسٹیک کا کپ ہے اس کے اندر گرم گرم چائے آئی اس کی میل کچھ اہل جو ہی ہے وہ اوبر کے سامنے آ جائے گی تو طببن جو ہے یہ نقصان دے تو ایک حسین یاد بھی تازہ ہوئی اور ایک میں پیغام بھی میسیج بھی دے رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے طلبائی کرام کو نفاست برطن صاف ستھرے دھلے ہوئے چمچ ہم استعمال کرتے ہیں اٹھا کر ہم نے استعمال کر لی اس کو پہلے دیکھیں دھلی ہوئی ہے یا نہیں ہے بھائی آپ گلاس میں پانی پیرے پھل اس کو دیکھیں دھلا ہوا ہے یا نہیں ہے آپ اپنے کھانے کے جو برطنیں بھائی دھوئیں محل دھویا ہے کہ محل کو اجاگر کیا ہے یہ تو غور کریں اس طرح دھوئیں بیس سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھ سابن والے کر کے اس کو رگڑیں اس طرح اس طرح یوں یوں اس طرح اس طرح پھر جاگے نل کھولنے سے نل بند کرنے تک مرحلہ بیس سیکنڈ کا ہوتا سابن بلا گئے پانی بھی آ گیا خوش بھی کر لیا سارا کچھ بیس سیکنڈ میں کر کے پھارے گئے پھر وہ فوائد نہیں الٹا نقصانت ہوں گے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے جراسیم ہمارے ہاتھوں ہاتھ کہاں کن لگتے ہیں تو اس لئے کھانے سے پہلے سنت ہے ہاتھ دھونا تو اللہ ہماری طبیعتوں میں امیرہ علیہ السنت کی برکت سے نفاست پیدا کر دے امیرہ علیہ السنت کی طبیعت کو میں نے بہت نفیز دیکھا امیرہ علیہ السنت کو دیکھا کہ کھانے کے لئے آپ دسترخان پر آ رہے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد اب آپ اپنے ہاتھ کہیں ٹچ نہیں ہونے دیتے مثلا لائٹ بند کرنی ہے اب کمرے سے باہر آنا ہے تو میرے لسنت اس طرح کونی سے کسی طرح سے ترکیب کر کے وہ لائٹ بند کر دیں گے ہاتھ کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ اب اس سے کھانا کھانا ہے تو اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے یہ نفاست تاکہ یہ طرح طرح کی بیماریاں بھی پھر جنم لیتی ہیں پھر تکلیفیں آتی ہیں کوئی بھی طالب علم ہے یا کوئی بھی مسلمان ہے بیمار ہوگا تو پھر عبادت کیسے کرے گا اپنے ذمہ داریوں کو کیسے پوری کرے گا اس میں ایک پہلو دوسرا بھی توجہ میں آ رہا تھا خیر خواہیے مسلمین سب چاہے پی رہے ہیں اس میں پلاسٹک والے کپ میں تو آپ نے توجہ دلائی کہ یہ جو برطن ہے یہ قابل استعمال نہیں ہے تو پلاسٹک کے برطن امیر حل سنت ویسے بھی وقتاً وقتاً ذہن دیتے رہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھروں میں بھی استعمال ہمارے جامعات میں بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے یہاں بھی اچھے برطن استعمال ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمارا نظام بہت اچھا ہے اور الحمدللہ یہاں پر کھانے کا بندوبس بہت اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے حل سنت کی طرف سے جو ذہن دیا جاتا ہے وہ سٹیل کے برطن کا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دھات ویرہ اس طرح کی ہیں جس طرح سلور ہے پلاسٹک بھی پگلتا ہے سلور بھی پگلتا ہے اس کے بھی سائیڈ فیکٹ کچھ ہے اس میں بھی آزمائش ورے صورت ہوتی ہے اور پلاسٹک میں کچھ کوالٹیز اس طرح کی آتی ہیں جس میں شاید استعمال میں وہ والا نقصان کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی پہچان بھی ہر ایک کو شاید نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے رب کریم نفاست کی دولت بھی عطا فرمائے اور خیرخواہی مسلمین کا جذبہ بھی نصیب فرمائے ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پرگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جو مدنی پھول سنے سیکھے سمجھے ان کو اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم